سلام باکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں علی آرہی فیڈلنز آپ نے جانی بلٹن کا آغاز کریں گے ہم خبر کے ساتھ شہزار ٹاؤن پولیس نے سینئے صحافی ایاز امیر کو گرفتار کر لیا ہے ذرائع کے مطابق صحافی ایاز امیر کو بہو سارا کے قتل کیس میں گرفتار کیا گیا ہے اسلامباد پولیس نے ایاز امیر کو مقدمے میں نامزد کیا تھا مقدمے میں دفعہ 302 کے ساتھ دفعہ 109 بھی شامل کی گئی ہے بات کریں گے ہمائن نمائندے کفایت علی شاہ سے جی کفایت بتائے گا آج ہی اسطدا کی گئی تھی عدالت سے پولیس کی جانب سے گرفتاری کے لیے اور ان کے وارنٹ جاری ہوئے تھے اب انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور کیا ان کی اہلیہ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جی دیکھیں آج ہی جو ہے وہ شہزار ٹاؤن پولیس نے جو ایاز امیر ہیں جو اس قتل میں ملوشت ہیں سارا کے اس کے جو شخص ہے اس کے والد ہیں یہ ایاز امیر سے سینئر صحافی ان کو بھی جو ہے وہ اس میں شامل کیا گیا تھا اور اس کو جو ہے وہ آج شہزار ٹاؤن پولیس نے گرفتار کر لیا ہے آج اسلامباد پولیس نے جو ہے وہ آیاز امیر کو مقدمے میں نمزت کیا تھا اور یہ بتایا گیا ہے کہ مقدمے اب جو ہے وہ تین سو دو کے ساتھ جو ہے وہ تفاہ ایک سو نو بھی شامل کی گئی ہے جو آیاز امیر کے خلاف جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے چونکہ وہ جو مدیعت میں جو مقتولہ سارا ہے ان کے جو چچا تھے ان کی مدیعت میں جو ہے وہ یہ انہیں دخواست کی تھی کہ یہ ان کے والد کو بھی جو ہے وہ اس میں شامل تفریش کیا جائے اور نہ صرف والد بلکہ جو والدہ بھی ہیں مجرم کی جو والدہ ہے ان کو بھی شامل تفریش کیا جائے اور ان کے خلاف مقدمہ ترچ کیا جائے اس کے بعد جو ہے وہ پولیس میں مقدمت کی ترچ کیا ہے اس کے بعد آیاز امیر صاحب کو جو ہے وہ شہزار ٹاؤن پولانا جو تھانا ہے اس کی حدود سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ابھی ان کی اہلیت کو بھی جو ہے اس میں شامل تفریش کیا جائے گا یہ ذرائقہ کہنا ہے پولیس ذرائقہ کہنا ہے کہ پھلا جو ہے وہ جو آیاز امیر صاحب کو گرفتار تو کر لیا گیا ہے لیکن ان سے جو ہے وہ مزید تفریش ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید چیزیں جو سامنے آتے ہیں رانہ سناؤلہ کا عمران خان کی احتجاج کی کال پر تنز یا ٹویٹ سامنے آیا ہے رانہ سناؤلہ نے 24 آپ کو بتایا جائیں کہ رانہ سناؤلہ نے 24 ستمبر کو ملک بھر میں کپتان کا خطاب سننے کے لیے آنے والے حاضرین کی تعداد شیئر کر دی کہا کہ اپنی تیاری کا حال آج کے آداد و شمار کی زبانی ملاحظہ کیجئے رانہ سناؤلہ نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہفتے کی تیاری دیکھ پر اسلامباد کی کال دوں گا 25 مئی کے بعد اگر آپ کی ٹائگر فورس کی یہی تیاری ہے تو مجھے افسوس ہے کہ ہماری تیاری تو بیکار چلی جائے گی لندن میں میڈیا سے گفتگو میں اس آگڈار نے کہا کہ بدھ کی واپسی کی بوکنگ ہے لیکن حتمی فیصلہ آج ہوگا وزیراعظم کے ساتھ جانا ہے یا نہیں فیصلہ آج ہوگا انہوں نے مزید کیا کہا آئیے جانتے ہیں وزیراعظم شہواز شریف کی سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے ساتھ ایک اور اہام بیٹھک ہوئی ملاقات میں سینیٹر ساگڈار بھی موجود تھے ساگڈار کی واپسیوں اور حکومت میں کردار پر مشاورت کی گئی مزید بتا رہے ہیں مائن و مائندے وسیم احمد جی وسیم آجی قائد مسلمی ایک انمون نواز شریف کی زیرے ستا رہتا ہے مسلمی ایک انمون کا اعلا سطحی اجلاس الاندر میں مرقد ہوا سلمان شہواز کی ایک رہائشگاہ پر مرقد ہونے والے اجلاس کے اندر وزیراعظم شہواز شریف اس کے ساتھ سینیٹر اسحاق دار وزیراعظم شہواز شریف کے ساتھ زیادے سلمان شہواز اور سابق وزیراعظم نواز شریف کے ساتھ زیادے حسن نواز جو کہ انہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی اس اجلاس کا جو اجنڈہ میں چھے لکاتی اجنڈہ ہیں اس کے اندر عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ ملک کی موجودہ صورتحال پر پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی آجدہ مجبزہ حکمے میں عملی سمیت دیگر جو نکات ہیں وہ اس اجنڈے میں شامل تھے اس کے اندر اجنڈے کے اندر پنجاب حکومت کے خلاف جو تحریکی ادم اعتماد ہے اس کو بھی اس اجنڈے کا حساب رہے گا اس کے ساتھ امران خان کے خلاف جو بننے والے مقدمات ہیں ان کا جلدہ جلد فیصلے کروانے کے حوالے سے بھی حکمت عملی تیہ کی گئے اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے اس اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس حق دار کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی اجنڈہ تھا آج کی میٹنگ کا تحال ان پر کسی قسم کا کوئی حکمی فیصلہ نہیں کیا گیا اتوار کے روز ہونے والا جو اجلاس ہے اس کے اندر دوبارہ سے پھر ڈسکس کیا جائے گا جس کے اندر تمام چیزیں شامل ہیں جس میں اس حق دار کی وطن واپسی کے حوالے سے بھی جو اہم خبر تھی جو سب سے اہم ایجنڈہ تھا وہ بھی شامل کیا گیا تھا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس حق دار کا کہنا تھا کہ تحال حکمی فیصلہ نہیں کیا گیا لیکن میری ٹکن جو ہے پاکستان واپسی کے حوالے سے جو بکنگ ہے وہ بھد کے روز کی تھی لیکن اس سے قبل بھی میں جا سکتا ہوں یا وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ بھی میری بطن واپسی ممکن ہے لیکن اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ کل اتوار کے روز ہونے والا جو اجلاس ہے اس کے اندر تیکھ کیا جائے گا جس حق دار کا کہنا تھا کہ آئندہ تمام حکمت عملی جو ہے اس کے جو فیصلے ہیں وہ کل کے اجلاس کے اندر ان کو حتمی شکل دی جائے گی اس کے بعد جو ہے میڈیا پر اس حوالے سے تمام جو چیزیں ہیں وہ میڈیا کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گی لیکن تاحال کوئی بھی حتمی فیصلہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا لیکن اس حق دار کی وطن واپسی کے حوالے سے اور ان کے حکومت کے اندر کردار کے حوالے سے کچھ قبر گردش کر رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ تاحال یہ تمام چیزوں جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہیں لیکن جو حتمی فیصلہ ہے وہ کل کے اجلاس کے بعد کیا جائے گا بہت شکریہ وسیم آپ نے امڈیٹ کیا سر براہ پی ڈی ای مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت سہلاب زدہ عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے عمران حکومت نے تمام ادارے آئی ایم ایف میں گروی رکھ دیئے تھے عمران حکومت نے سٹیٹ بینک کو بھی آئی ایم ایف کے حوالے کر رکھا تھا عمران خان کہتا ہے کہ سہلاب اس کی ترجیح نہیں ہے عمران خان حکومت میں اور آپوزیشن میں رہ کر ایک ناہل شخص ثابت ہوا کوٹ ادومی ٹوئنٹ فور نیوز سے گفتگو میں مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں اس پر عمل درامت کے لیے اگر اس سے کوئی تقصیل ہوئی تھی تو اس کو بھی انہوں نے اعتراف کیا ہے بھائی سے صورتحال میں آپ نے معیوشت میں سے اور کے ہاتھ میں لے دی ہم دو دن کے اندر کو اس کو واپس کارنے کی بلدیس میں نہیں ہیں ہم تو اس وقت تلیل مدد جو ہمارے دنسو اور بندی ہے اس پر کام کر دیں کہ جو محتل منصوبے تھے اس کو دوبارہ کام شروع کر دیں پھر اب اس پر تباہ کریاں جو سہلابوں کی وجہ سے آگئی ہیں وہ اللہ کی پناہ یعنی کیسے ہم اس کو تھی کریں گے بدرجی آفات ہیں اور عمران خان ہے کہ جو کہتا ہے سلام میری ترجیح نہیں ہے کہ مہنگائی بڑی ہے اور ہم اس پر پریشان ہیں کہ کس طرح اس کو پرنٹرور کریں اور دن رات کسی پلم لگے ہوئے ہیں کہ اس سہلابوں کیسے ہوئے ہیں اس کو اوپر سے ہوئی کراچی کے انڈسٹریل زون کی مشکلات بڑھتی ہی جا رہی ہیں نائب صادر ایف پی سی سی آئی شبیر منشاہ نے انڈسٹریل زون میں رات کے وقت آٹھ گھنٹے کی لوٹ ٹریڈنگ پر شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ دن میں گیس پریشر نہیں اور رات میں آٹھ گھنٹے بجلی نہیں ہوتی انڈسٹری کیسے چلائیں شہر ایک آئیت کے انڈسٹریل زون کو مشکلات سے نجات نہ مل سکی سنتکار پریشان ہو گئے نائب صادر ایف پی سی سی آئی شبیر منشاہ کا کہنا ہے کہ دن میں گیس نہیں ہوتی اور رات میں آٹھ گھنٹے بجلی غائب کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے سات انڈسٹریل زون کی پیداوار شدید متاثر ہو رہی ہے یہ شدید پریشانی ہے کہ جب دن میں گیس ہی نہیں ملے گی دن میں گیس کا پریشر یقیناً کم ہوتا ہے اور رات میں وہ کہتے ہیں ہم لوڈ شیڈنگ کریں گے تو آلریڈی انڈسٹری کا پہلے تو فیول ایڈجسمنٹ چارجز اتنے زیادہ بڑھ گئے پرائیسز اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں جس میں پہلے ہی چلانا وائبل نہیں ہے اس کے بعد پھر اگر پوری ایفیشنسی پہ اگر انڈسٹری نہیں چلے گی سات انڈسٹریل زون ہے اس وقت کراچی کے ساتوں انڈسٹریل زون میں اس قدر اگر مشکلات آئیں گی تو ہمیں یہ سمجھنے میں بلکل بہت نہیں آسکتی کہ بھائی کہ یہ انڈسٹری کیسے چلے گی نار صدر ایف پی سی سائی نے مہنگی بجلی کے سبب کیل ایٹرکو مہنگی آر ایل این جی کی فرامی کو قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ حکومت کیل ایٹرکو قدرتی گیس دے جس سے کراچی کی عوام کو سستی بجلی مل سکے ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ کیل ایٹرکو تو یہاں پہ کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور سب سے بڑا انڈسٹریل زون سا یہاں موجود ہیں اگر یہ گیس کی شورٹیج ہوگی اور یہاں پہ جس طرح سے آگے آنے والے دنوں میں ہمیں متاثر ہونے کا خدش ہے کیونکہ سردیاں بلکل قریب ہیں اور سردیوں کے آنے کی وجہ سے یہاں پہ یہ رکاوٹ آ جائے گی مزید پریشر کم ہوئے گا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو لازمی طور پہ فوری طور پہ اس کے لئے اقدامات کرنے چاہیے شبیر منشا کا کہنا تھا کہ اب سردیوں کے موسم میں گیس پریشر کے ساتھ بجلی کا بہران ہوا تو سنتیں کیسے چلیں گی فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹری لاہور کی پرو وائس چانسلر اور ہیڈ آف کائنی دپارٹمنٹ پروفیسر شمسہ ہمائیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں فیملی پلاننگ کی شرحہ دوسرے ایشیای ممالک کی نسبت بہت کم ہے فیملی پلاننگ کی آگاہی کے حوالے سے منعقدہ سیمینار میں اعلان کیا گیا ہے کہ سلامتاشرین کے لئے پچاس سے زائد دھر تعمیر کیے جائیں گے پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے اپنے خطاب میں مہوان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر راشد لطیف کی شعبہ اگائنی کے لئے خدمات کو سراہا پروفیسر ڈاکٹر راشد لطیف نے کہا کہ زجگی کی شرائم وات کو کم کرنے کے لئے نوری نقمل، پروفیسر ڈاکٹر شمیلہ ایجاز منیر، پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم، پروفیسر ڈاکٹر منظر اقبال، پروفیسر ڈاکٹر بلکیس شبیر اور فیکلٹی میمراہ نے بھی شرکت کی